آج صبح چیف سیکریٹری میم نے اور میں نے اور اے ڈی جی لارن اوڈرس صاحب نے یہاں آکھے اور ڈی آئی جی کماؤں اور ڈی ایم نینطال اور اس اس پی نینطال صاحب کے ساتھ میٹنگ کی سب سے پہلے ہم نے جو اب تک کی جو جو گھٹنا کرم ہوا تھا اس کے بارے میں جانکاری لی اور اس کے بعد ہم لوگ اسفتال گئے وہاں گھائے لوگ کو دیکھا جو لوگ ایڈمیٹ تھے سیریسلی انجرڈ تھے اور اس کے بعد ہم لوگ جو کل تھانے کا گھرا ہوا تھا اور تھانے کے با جو آگزنی کی گھٹنا ہوئی تھی اس کا جا کے گھٹنا سل کر نیرکشن کیا تو اس سب کے بعد جو ویچار ویمارش ہوا ہے جو ہم کو فیڈبیک ملا ہے دسٹک ایڈمیسٹریشن سے اس کے بعد ہمارا دو پریارٹیز ہیں ایک تو سب سے پہلے کہ ہلوانی شہر میں جل سے جل نارمل سی ریسٹور کی جائے جو ابھی کرفیو ہے کئی جگہ مطلب جو بازار بند کر آیا گیا ہے وہاں سامانے جیون جو ہے اس کو تورنت جل سے جل ہم ریسٹور کریں گے کوشش کریں گے کہ ویدن ٹ دوسرا جو ہمارے لیے جو ہمارے لیے پریارٹی ہے کہ اس گھٹنا کے پیچھے جو بھی مسکرینٹ ایلیمنٹس تھے جنہوں نے کل پولیس پارٹی پر پتھراو کیا پیٹرول بوم پھیکے ویپن سے گولی بولی چلانے کی بھی ہمارے پاس سوچنا ہے ان کو چندھت کر کے اور ان کے خلاف سکت سے سکت کاروائے کی جائے گی تاکہ اس پرکار کی گھٹنا کی پنرابرت بھی نہ ہو دیکھیں ابھی ہمارا سب سے پہلے تو ہمارا یہ تھا کہ جو لوگ غائل ہوئے تھے ان کو اپچار دلانا اور جہاں پہ بھی ڈسٹربنس تھا اس ایریا کو شانتی پوروک دھنگ سے کنٹرول کرنا تو جو ابھی کرفیوکل لگایا گیا تھا اس سے میں سمجھتا ہوں کافی حد تک ستینینٹرن میں آگئی ہے اب اس کے بعد جو ہمیں پولیس کی کاروائی کرنی ہے وہ کاروائی کی جائے گی جیسا میں نے بتایا لوگ کو چندھت کیا جائے گا اور ان کے خلاف سک سے سک جو ہمارا نیسے ہے نیشنل سیکیورٹی ایک اس کے تحت ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی ہم لوگوں نے یہاں بیٹھک کری اور پورا نریکشن کیا اور یہی سرکار کا ویو ہے کہ شانتی ویوستہ بحال کی جائے گی جو قانون ہے دیش کا وہ لاغو کیا جائے گا اور جلد سے جلد حلدوانی میں ستھی سامانے کی جائے گی چاہے وہ ٹرین چلانے کی بات ہو یا بازار کھولنے کی بات ریلوے کے ادھکاریوں سے بھی ہم لوگوں کی وارتہ ہو گئی اور میرا آپ کے مادہم سے ہمارے آپ کے جو ویوئرز ہیں ان سے بھی اپیل ہے سبھی ناغرکوں سے کہ کوئی افواہ نہ پھیلائیں اور شانتی بنایے رکھیں اور اس پردیش کی شانتی اور خوشالی کو برقرار رکھیں موسیقی